السلام علیکم ناظرین الحمدللہ آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج بڑا اہم سبجیکٹ جس پر بحثیت طالب علم میں بات کر رہا ہوں اللہ انسان اور شیطان بڑا اہم ٹاپک ہے اور کیونکہ ہم زوریت آدم میں سے ہیں جب ہمیں بنایا جا رہا تھا وہاں کیا ہوا اور کیا آدم کو سجدہ کرایا گیا کیا یہ بھی ایک حقیقت ہے اور وہاں کیا گفتگو ہو رہی تھی جب اللہ اور شیطان کے درمیان میں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ کیا تھی یوں تو ہم سرسری شاید بہت کچھ جانتے ہیں لیکن جب غور اور فکر کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں اس میں سے جتنا بحث یہ طالب علم میں جانتا ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ اگر تم ایک آیت بھی جانتے ہو تو بس آگے پہنچا دو اور آپ میں سے بہت صاحب علم لوگ بھی ہوں گے میری اس گفتگو میں اگر کوئی کمی پیشی ہو تو میری کریکشن بھی کر سکتا ہے لیکن یہ ٹاپک بہت بہت اہم ہے تو اس لیے آپ کو یہ میری روکویسٹ ہے کہ پہلے ویڈیو بند کر لیں اور جائیں اپنے وہ ضروری کام جو آپ سمجھتے ہیں کہ دوران یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ کو کوئی آواز دے گا کوئی ایسا چھوٹا مڈا کام آپ کا رہ گیا ہے وہ پہلے کر لیں اس کے بعد آ کر دوبارہ ویڈیو کو آن کریں اور بڑے سکون سے اس کو سمجھیں اور دیکھیں کہ جب ہم بنایا جا رہے تھے جب آدم بنایا جا رہا تھا ہم کیونکہ اسی کی ضروریت ہیں تو وہاں ہوا کیا کیا گفتگ ہوئی اس پر گوھر کرنے والی بات ہے اور اس میں سے شاید ہمیں بہت کچھ مل جائے سمجھنے کے لیے کہ ہم کون ہیں ہم کیا ہیں تو سب سے پہلے جب اللہ نے یہ ارادہ کیا اس کا ذکر آپ کو ملے گا آپ یہ نوٹ کرتے جائیے گا تاکہ آپ اپنے گھر میں جو میرے حوالے ہیں آیات کے اس کو بھی اس لیے نوٹ کریں تاکہ آپ گھر میں دوبارہ اس کو ویریفائی بھی کر لیں تو جو میں پہلا حوالہ دے رہا ہوں وہ سورہ فیفٹین سورہ ہجر کی آیت نمبر اٹھائیس اور انتیس ہے یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور جب رب نے کہا ملائکہ سے کہ میں گوندی ہوئی مٹی سے گوندی ہوئی مٹی سے ایک بشر ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں ابھی کیا نہیں ابھی گفتگو ہو رہی ہے اچھا ذہنی طور پر تھوڑا سا ریلیکس ہو کہہ تھوڑا اوپر جانا پڑے گا اس لیول پر جہاں یہ گفتگو ہو رہی ہے اس منظر کو دیکھنا پڑے گا کہ ہو کیا رہا ہے تو میرا رب کہہ رہا ہے ملائکہ سے کہ میں ایک گوندی ہوئی مٹی سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں ٹھیک ہو کیا ایک انسان پیدا کر رہا ہوں پھر اللہ نے آگے کیا کہا انتیس نمبر آیت میں بس جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں جب میں اسے کمپلیٹ کر دوں ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی روح بھوک دوں جب میں اس میں اپنا علم ڈال دوں تو تم سجدہ کرنے والے بن جانا اب یہاں اس سجدے کو سمجھنا پڑے گا کیا یہ سجدہ اس مٹی کے انسان کو کرایا جا رہا ہے یا اس علم کو کرایا جا رہا ہے جو اللہ نے اس کے اندر ڈال دی کیونکہ جب سجدہ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر آگے والی بات بھی سمجھ میں آ جائے گی اللہ نے کیا اس مٹی کے آدم کو سجدہ کروایا یا جو اللہ نے حکم کیا جو اپنے اسمہ اپنا علم ڈالا آدم کے اندر دیکھیں یوں تو ہم نماز میں بھی سجدہ کرتے ہیں اور سجدے کی میننگ کیا ہے سجدہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا اور اگر آدم کو سجدہ ہی ہونا تھا تو کائنات میں اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا انسان کون ہو سکتا ہے تو صحابہ پھر وہاں بھی سجدہ کرتے تو یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے تو اللہ کے اس اسم کو اس علم کو سجدہ کرایا جا رہا ہے اور اس کی ویریفکیشن بھی تھوڑی سی آگے چل کے آپ کو ملے گی تو پہلے تو یہ دیکھا گیا کہ ایک مٹی سے انسان بنایا اللہ نے اس میں اپنا علم ڈالا اور پھر ملائکہ سے کہا سجدہ کرو اچھا سجدے کی میننگ صرف وہ سجدہ نہیں جو ہم نماز میں کرتے ہیں حالانکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے آگے تو پیش مام ہوتا ہے تو ہم اس کو تو سجدہ نہیں کرتے ہیں اور نہیں وہاں اللہ موجود ہوتا ہے تو اگر آپ گوھر کریں گے کبھی سجدے کو نماز کی صورت میں بھی تو آپ ویسے تو سکسٹی ایٹ اور سیونٹی کے قریب آیتیں ہیں نماز کی لیکن اگر ایک آیت جو چابی ہے نماز کی سورہ انکبوت ٹونٹی نائن سورہ کی فورٹی فائف نمبر آیتیں جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جو وحی کی اسے پڑھ کر سنا دے تو اللہ کا حکم نماز میں پڑھا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نماز تمہاری بے حیائیوں اور تمہاری فوائش کو روکتی ہے لیکن اگر نیچے جا کر عربی میں دیکھیں گے تو ذکر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے ہم نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر تو پہلے ذکر ہے عربی ورڈ ذکر قرآن میں ہنڈین ان ففٹی تری ٹائم آیا ہے تقریباً ایک سو ترہ ترہ پن دفعہ آیا ہے اور ذکر عربی لفظ کی میننگ ہے نصیت یعنی کہ جو نصیت ہم آیتوں کی صورت میں پڑھ رہے ہیں یہ سر جو تقبر سے بھرا ہوا ہے وہ زمین پر رکھ دیتے ہیں تو ایک انسان کی ایک بشر کی جسے اتنی بڑی عزت دی گئی یعنی کہ ایک انسان کو پہلے تو یہ گوھر کرنا ہے آپ کی عام زندگی میں جب انسان کوئی آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آپ کو اور مجھے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر اپنے اللہ نے ایک عزت اور ایک مرتبہ ڈالا ہے اس کی روح کو پھونکا ہے اللہ نے اپنی روح کو اس کے اندر پھونکا ہے تو ایک بحیثیت انسان کی ایک تو یہ بہت بڑی عزت ہے جو ہمیں پہلے سیکھنی چاہیے بیت اللہ کی حرمت کا اگر اندازہ کرنا ہے تو سورہ علمران کی 96 نمبر آیت میں جائیے گا ذرا دیکھ لیجئے گا لیکن اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کی حرمت سے بڑی حرمت انسان کی ہے وجہ کیا ہے کہ وہ علم جو ہمارے باب یعنی کہ ہمارے جو باب ہیں انسانی پہلی تخلیق آدم جس کی ہمزوریت ہیں ہم جس کی اولاد ہیں یہ علم اس کے اندر بھی ہے یہ ہر زمین پہ رہنے والے انسان کے اندر بھی ہے اور صرف زندہ کی عزت نہیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بھی کہا کہ تم اس کی حرمت کا تو خیال لکھو لیکن مرتے ہوئے بھی جس کو میں نے بھیجا تھا اسے بڑے احترام کے ساتھ بھیجو میرے پاس مرنے کے بعد بھی ہم اور آپ مسلمان کیا کرتے ہیں جنازے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم کوئی سجدہ تو نہیں کرتے ہیں آپ اگر نماز دیکھیں جنازے کی تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم صرف بندی کرتے ہیں ہم اس کو اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی احترام کے ساتھ رخصت کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے یہ حکم دیا یعنی کہ زندہ انسان کی پھر ویلیو کیا ہوگی جب مردہ کا یہ مقام ہو کہ اسے جاتے ہوئے اللہ کے حوالے کرتے ہوئے بھی احترام کے ساتھ آپ نے روانہ کرنا ہے تو نمبر ون تو یہ پتا چلا ہمیں اور پھر آپ کو ایک اور چیز کیلئے رو جائے گی آگے چل کے مثال کے طور پر اگر ہم اسی کو سجدہ مان لیں اسی کو سجدہ مان لیں کہ جو نماز میں سجدہ کیا جاتا ہے اگر اسی کو سجدہ مان لیں تو اس کو اور واضح کرنے کے لیے اگر آپ جائیں گے سور حج قرآن کی بائیس نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر اٹھارہ ہے یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک جو کوئی آسمان اور زمین کے درمیان ہے اب دیکھیں کیا کیا اللہ نے کہا بے شک جو کوئی آسمان اور زمین کے درمیان ہے سورج چاند ستارے پہاڑ درخت یہ سب اللہ کو سجدہ ریز کرتے ہیں کبھی آپ نے نماز چاند کو پڑھتے ہوئے دیکھی کبھی سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا اللہ کا دیا ہوا حکم جو سورج کو کہا گیا ہے تم نے ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ گروب ہونا ہے جو چاند کو حکم دیا ہو گیا یعنی کہ اللہ کے حکم کو مسسل وہ اس پر عمل پیرا ہے تو انسان کو بھی دھوکم دیا گیا تو مسسل اس عمل میں وہ مصروف ہیں کبھی آپ کو چاند یہ نہیں کہے گا کہ آج میری طبع صحیح نہیں ہے تو میں نکلنا نہیں چاہتا سورج کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کیونکہ گرمی بہت ہے میں کچھ دن انظار کر رہاں چاہتا ہوں کہ اچھی خاصی موسم ہو جائے تو پھر میں نکلنوں نہیں کیونکہ اسے حکم ہے کبھی ٹریز نے کبھی پودوں نے ان جنگلات نے انہوں نے اپنی فطرت کے مطابق آپ کی سہولیات پھل پھروٹ دینا ہے کیونکہ اللہ کا ان کو حکم ہے تو سجدہ اگر گوھر کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا اس کا نام سجدہ ہے ہم جو بھی اللہ کا حکم اور مسلمان کو تو چوبیس گھنٹے کے لیے سجدے کا حکم ہے کبھی گوھر کریں گے تو کیونکہ سبجیکٹ ہمارا کچھ اور ہے کبھی اس پر بھی بات کریں گے کہ سجدہ چوبیس گھنٹے کون سا کیا جاتا ہے تو پہلے تو ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اچھا پھر اس کے بعد ہوا کیا کیونکہ سجدہ تو سمجھ میں آ گیا اس کے بعد ہوا کیا جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو پھر ملائکہ سے کہا اب آپ کو اس کو جانے کے لیے مزید جاننے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا سورہ اعراف قرآن میں ساتھویں سورہ ہے اس کی آیت نمبر گیارہ سے پڑی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے تمہیں خلق کیا پھر تمہاری صورتیں بنائیں یہ آیت سترہ سال پہلے مجھے تھوڑی سمجھ میں آئی اور اس آیت کو سمجھنے کے بعد کیا ہوا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے میں آیت پوری پڑھ لوں اس کا مفہوم جو ہے اور بے شک ہم نے تمہیں خلق کیا پھر تمہاری صورتیں بنائیں پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو بس سب نے سجدہ کیا اللہ واحد ابلیس نے نہیں کیا اچھا اب آپ اس پہ غور کریں جو میں نے کہا ایک بات کہ مجھے سترہ سال پہلے ایک بات سمجھ میں آئی وہ کیا تھی اللہ تعالی نے کہا کہ میں نے تمہیں خلق کیا اور میں نے تمہاری صورتیں بنائیں جب یہ آیت مجھے سمجھ میں آئی تو اس کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ کوئی بھی خوبصورت انسان نہیں ہے کیونکہ اللہ کی بنائیوی پینٹنگ میں کبھی نسک نہیں ہو سکتا اس لئے دنیا میں کوئی بھی انسان بدصورت نہیں ہوتا جسے اللہ بنائے اس میں نقص آپ نکالتے ہو میں نکالتا ہوں وہ بدصورت کبھی نہیں ہوتا وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے لیکن معاملہ آپ کی اور میری آنکھوں کا ہے کسے آپ گورے لگتے ہو کسے آپ موٹے لگتے ہو کسے آپ چھوٹے لگتے ہو کسے آپ لمبے لگتے ہو یہ اپنی اپنے آنکھوں کے مسائل ہیں لیکن اللہ کی کریئیشن میں کوئی خرابی نہیں ہے پاکی تو ہم مینٹیننٹ کرتے ہیں کسی کو دانیں نکلتے ہیں کسی کو پنگمنٹیشن نکلتی ہے کسی کو کچھ پرابلم ہوتی ہے یہ مینٹیننٹ مینٹیننگ ہے لیکن یہ خوبصورتی جو اللہ نے ایک انسان کو خوبصورت بنایا ہے اور پھر آگے کیا ہوا جب اللہ نے کہا ملائکہ سے کہ تم سجدہ کرو تو اللہ ابلیس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ اس سے پوچھ رہا ہے اب اللہ بارہ نمبر آیت میں سوال کر رہا ہے یہ گفتگو ہو رہی یہ آسمان پر جب آدم بنایا جا رہا ہے غور کریں کہ اس نے کیوں نہیں کیا اور اللہ نے سوال کیا کیا اللہ کہتے ہیں کہ کیا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے یعنی میرے حکم کو سر تسلیم خم کرنے سے باز رکھا تو شیطان نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں شیطان نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں تو نے اسے مٹی سے خلق کیا اور مجھے آگ سے یہاں رکنا پڑے گا شیطان نے کہا کہ میں تم سے بہتر ہوں آپ اور میں کس کس کو کہتے ہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں رنگ کی بنیاد پر مذہبی فرقے کی بنیاد پر زبانوں کی بنیاد پر امیری غریبی کی بنیاد پر کس کس سے کیا کیا کہتے ہیں یہی بات تو اس نے کہی تھی جبکہ جو بنانے والا ہے اس کو تو بہتر پتا ہے ہم تو اللہ کی راہ میں مال نکالتے ہوئے بھی سوچتے ہیں کہ اس کو دینا ہے اس کو نہیں دینا ہے ایون آپ اور میرے گھر میں میرے رشتے داروں میں آپ کے رشتے داروں میں اگر کچھ گریب ہوں جہاں اللہ نے پہلے حکم دیا ہے اپنے قریبی رشتے داروں میں اگر آپ اور میری ناراضگی ہے تو ہم نہیں دیتے ہیں ہمارے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا تھا ہم ان کو نہیں لیں گے جبکہ حکم تو تھا اور رشتوں کی بنیاد پر آپ کی ایسیت کیا ہے کہ آپ ہماری پیٹی کا رشتہ پانگنے آگئے ہیں ہم تم سے بہت بہتر ہیں گور کرنے والی بات ہے خدا بنے بیٹھے ہیں لوگ خدا بنے بیٹھے ہیں لوگ گناہ و سواب دیکھتے ہیں خدا بنے بیٹھے ہیں لوگ گناہ و سواب دیکھتے ہیں سو ہم تو روز ہی یہاں روزے حساب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ اور مجھے سمجھایا کہ یہ کام کس نے کیا تھا اور اگر یہ آدتے ہمارے اندر ہیں تو ہم نے بھی تو چپل کسی اور کی پہنی ہوئی ہے گوھر اور فکر کرنے کی باتیں ہیں ہو سکتا ہے آپ میں ایسا ایک بھی نہ ہو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ہی ہو اور اسے یہ بات سمجھ میں آ جائے اس کے بعد آیت نمبر تیرہ میں ابھی سورہ اعراف میں ہی ہوں اور بارہ نمبر آیت میں نے اس کا آپ کو مفہوم سمجھایا اب میں تیرہ نمبر آیت پہ جا رہا ہوں اللہ نے کہا کہ تجھے یہ زیبہ نہ تھا یہ تیرے لیے مناسب نہ تھا کہ ہمارے حضور تقبر کرتا بس نکل جا بے شک تُو زلیلوں میں سے ہے اور تُو بترین ہے تُو نکل جا پتہ یہ چلا کہ اللہ کا دیاوہ حکم جب ہم نہیں مانتے تو ہم کس جگہ کھڑے ہوں گے کیونکہ وہ جو علم دیا گیا تھا وہ جو شرف اللہ نے ہمیں دیا اس کی وجہ سے ہم اشرف بنے تھے اشرف المرکولکات ایسے نہیں بنے یہ مٹی کا پتلہ ایسے ہی اشرف نہیں بنا اللہ نے اپنا علم ڈال دیا سور رحمان میں جائیے گا کبھی گوھر کیجئے گا الرحمان علم القرآن الرحمان کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں علم دیا قرآن کا پھر کہہ رہا ہے خلق الانسان میں نے ہی تمہیں پیدا کیا علم ڈال کر پھر میں نے تمہیں پیدا کیا اللہم البیان پھر تم سے بلواؤں گا بھی تو اللہ تعالی یہاں تکبر یعنی کہ اللہ کے حکم کو نہ ماننا بھی تکبر ہے اب حکم کیا کیا ہے وہ آپ اور میں مسلمان بہت کچھ جانتے ہیں اور آگے ضرور پڑی تو اس پر بات بھی کریں گے لیکن اب ہوا کیا آگے اللہ نے تو اس مقام سے اس کو گرا دیا انکار ایک حکم کا تھا اور اسے اس منصب سے ہی ہٹا دیا گیا آج میں حیرت کر رہا تھا کرونا وائرس کے اوپر یورپ میں تحقیق ہو رہی ہے کہ چودہ سو سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لاک ٹون بتایا لوگوں کو ہارٹ پوسیبل یہ کیسے ہو سکتا ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ پوری سنت اور پورا قرآن موجود ہونے کے بعد مغرب کی طرف دیرتے ہیں کہ اب ہمیں یہ بتائیں خدا کی قسم طب نووی کے اوپر اگر یہاں یونیورسٹریز بنا دی جائیں تو دنیا کی بہترین میڈیسن ہم بنا سکتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر میں مسواق بتاؤں کسی کو کہ یہ نیم والی ڈنڈی سے مسواق کریں تو لوگ ہستے ہیں بولتے ہیں کس موڈرن دور میں کیسی بات کر رہے ہیں گورے نے اسی پیسٹ کو بنا کر اور اوپر سے نیم کا پتہ چھاپ دیا یہ لوگ خریدتے ہیں کیا کرے تو اس کے بعد جب اسے اس مقام سے اتار دیا گیا اب آگے گفتگو سنے کے آ رہی ہے شیطان نے کہا کہ مجھے محلت دیں جب یہ اٹھائے جائیں گے اب شیطان کی اپنی پاور تو کوئی ہے نہیں تو اللہ سے محلت مانگ رہا ہے اور محلت بھی صرف نہیں مانگ رہا ہے وہ رائٹس بھی مانگ رہا ہے ورگ لانے کے وسوسہ ڈالنے کے گمراہ کرنے کے تاکہ میں ثابت کروں اللہ نے دے دی پرمیشن اللہ کو اپنی مخلوق پر پیار بھی تھا یقین بھی تھا اور پلس یہ قرآن جو قیامت تک رہے گا یہ بھی تو بھیج دیا کیا شیطان کو کھلا چھوڑ دیا اس کے بچنے کے طریقے نہیں بتائے بچنے کے طریقے اتنے آسان ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئے گی پھر آپ اپنے کومنٹس لکھئے گا کہ بچنے کے کون کون سے طریقے ہیں تو پھر اللہ نے چاہا اس پر ڈسکس کریں گے اچھا جی تو شیطان نے محلت مانگ لی ہم بھی کبھی کبھی محلت تو مانگتے ہیں مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بس یہ آخری کام کرلو ذرا یہ مقام ایک دفعہ تیار کرلو اس کے بعد پھر ایک دفعہ حج کر کے آ جاؤں گا عمرہ کر کے بھی آ جاؤں گا پھر سارے غلط کام چھوڑ دوں گا فیلحال تو تھوڑی محلت شیطان نے بھی یہی محلت مانگی انسان بھی اگر یہی مانگ لے بجائے یہ کہ وہ فوراں اپنی کریکشن پہ آ جائے بہرحال محلت مانگتا ہے اس شیطان نے محلت مانگنے کے بعد جو انداز گفتگو ہے بدل دیا کیونکہ اللہ نے محلت دی ہے بندہ بات سے مکرے گا خدا تھوڑی جب اللہ نے محلت دے دی تو اس کے بات چیت کرنے کا انداز ہی بدل گیا اب اللہ سے وہ کس طرح بات کر رہا ہے یہ آپ کو مل رہا ہے سورہ عراف کی آیت نمبر پندرہ میں اللہ نے کہا جا تجھے محلت دی اب سولہ میں شیطان کہہ رہا ہے کہ بس اب اب اس کے بس اب اب اس کے کہ تُو نے مجھے گمراہ کر دیا بات کرنے کا انداز تُو تڑاک دیکھیں کہ گمراہ کر دیا اللہ میں ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا نمبر ون گور کیجئے گا عربی میں بھی گور کیجئے گا تو لکھا ہوا ہے سرات مستقیم اللہ سے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ راستہ غلط تھا راستہ تو آپ کا صحیح سرات مستقیم ہے مگر میں ان کے اب کیونکہ زد ہے نا آپ جب زد بے آتے ہیں تو آپ غلط ہو کر بھی اپنے آپ کو سچا ثابت کرتے ہیں یہ خصلت انسانوں میں پائی جاتی ہے اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر کریں اگر ہے تو کریکشن کر لیں گے تو شیطان نے کہا کہ بسبب اس کے کہ اس مٹی کے بنائے ہوئے پتلے پہ آپ نے مجھے رسوہ کر دیا اب میں آپ کے سیدھے راستے پہ اللہ کے سیدھے راستے کا اقرار شیطان بھی کر رہا ہے مگر میں بیٹھ جاؤں گا کیونکہ زد کینا بغض جب ہم یہ سب کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ ایک وہ زمانہ تھا صحابہ کا یہودیوں کا کافلہ ایک روڈ سے گزر رہا تھا تو روڈ پہ کچھ پتھر نظر آئے تو رک گئے انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں تو اس راستے سے کوئی مسلمان گزرا نہیں ہے یہاں پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غلط ریاست سے گزر رہے ہیں کیونکہ مسلمان تو راستوں سے پتھر ہٹا دیا کرتے ہیں یہاں چند پتھر نظر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہاں سے کوئی مسلمان گزرا نہیں ہو ہم پتھر تو چھوڑے ہم کانٹے بچھا دیتے ہیں کہ یہ ایسے اوپر کیسے جا رہا ہے اس کو کھینچو نیچے خیر پھر ہوا کیا اب سیدھے راستے میں کب سے بیٹھا ہوا ہے جب سے آدم تھا تو اب پتہ نہیں کس کس کو چھوڑا ہوگا اس نے اس لیے جب کسی کی گفتگو ہم سنیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اس بات کو ویریفائے کر لیں قرآن سے حدیث سے جب ویریفیکشن ہو جائے گی تو اس بات کو پھر آگے بڑھا دیں یہاں تو کسی بات کی تصدیق بھی نہیں ہوتی ہے اور ہم آگے بڑھا دیتے ہیں کیونکہ شیطان تو اس دن سے بیٹھا ہوا ہے پھر آگے کیا کا سترہ نمبر آیت میں پھر میں ضرور ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں سے ان کے بائیں سے حملہ کروں گا اور تو اکثر کو نہ شکر گزار پائے گا آپ کے آگے کیا ہوتا ہے میرے آگے کیا ہوتا ہے فیوچر فیوچر کی دوڑھ ہیں آگے بھی بیٹھا ہوا ہے پیچھے آپ کا ماضی میرا ماضی وہاں بھی بیٹھا ہوا تھا دائیں بائیں ہمارے کاروبار ہمارے بزنس ہماری نوکریاں ہماری جوب ہمارے رشتہ دار ہمارے خاندان چاروں طرف سے بیٹھا ہوا ہے وار کرنے کے لیے تو آپ اور مجھے کیسے چھوڑے گا جو چاروں طرف سے بیٹھا ہوا ہے پھر کہا کہ میجورٹی کو اکثریت کو ناشکر گزار بنا دوں گا اور پورے قرآن کا راز بتا رہا ہوں جس سے شکر پتا چل جائے اس کے سامنے قرآن اپنی آیات کو کھول دیتا ہے ہمیں شکر کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں شکر پتا چل جائے تو میں کہتا ہوں کہ 2020 میں جو آج انسان موجود ہے اور جو باقی آنے والے ہوں گے اس کی لائف چل ہوگی چل سکوہون ہوگا اسے کوئی تنگی نہیں اسے کوئی پریشانی نہیں کیونکہ شیطان نے اور کچھ کہا ہی نہیں یہ نہیں کہا کہ میں انہیں شرابی بنا دوں گا میں انہیں زانی بنا دوں گا میں انہیں یہ بنا دوں گا نہیں پہلا ایلیمنٹ آپ کی زندگی سے نکالے گا شکر کا لیکن جب شکر پتا ہی نہیں ہو ہو سکتا ہے کہ ہم بڑے بڑے گھر گاڑیاں اور بہترین کھانوں کو ہی صرف شکر سمجھتے ہوں ہر ایک سبجیکٹ پہ الگ الگ بات کی جا سکتی ہے لیکن کیونکہ میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہ رہا ہوں تو پتہ یہ چلا اگر آپ اس پوری آیتوں کا اور احکامات کا جائزہ لے جب ہمیں بنایا جا رہا تھا تو ایک تو وہ حکم جو اللہ نے شیطان سے کہا شیطان بننے سے پہلے تو بہت بڑا فرشتہ تھا جنوں میں تھا لیکن بھرہ لے کے عبادت گزار تھا ایک حکم نہیں ماننے کی وجہ سے اور ایگو کیا تھی ایگو یہ تھی کہ یہ مٹی سے بنا ہوا اور میں آگ سے بنا ہوا آج بھی اپنے گھر میں کسی کونے میں آگ جلا دے اس کے اوپر مٹی پھینکتے وہ بجھ جائے گی مٹی کی تو اپنی فضیلت ہے لیکن اللہ کا جو حکم ہے مثال کے طور پر اللہ کا جو حکم اسے دیا گیا تھا تو یہ قرآن میں جو چھے ہزار چھے سو چھا سٹھ آیتیں ہیں یہ بھی تو حکم ہیں کیا جب سیونٹین سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ٹوئنٹی تھری میں اللہ یہ کہہ دے کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے تو تمہوں نے اوف نہ کرنا کیا یہ خدا کا حکم نہیں ہے کیا اسے سجدہ نہیں کرو گے سر تسلیم کھم کرنا بھی تو سجدہ یہ ہے کیا سورہ نور کی آیت نمبر اکتیس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہتا ہے کہ جب تمہاری نظر کسی عورت پہ پڑ جائے تو پھر جھگا دو اب آنکھوں آنکھوں میں آپ گھر چھوڑنے چلے جاؤ تو کون آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے بھائی ذرا گور کریں گے یہ شیطان ہی ہو سکتا ہے اور اگر اللہ کا حکم اندر تھا تو اگر آپ کی آنکھ گئی بھی تو پھر نیکسٹ آنکھ چھکا کے آپ تو نکل لیتے تو کیا اس آیت کو سجدہ نہیں کرو گے کیونکہ یہ آیت اللہ کا حکم نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ بکرا کی آیت نمبر ہنڈین این ایٹی ایٹ یعنی کہ ایک سو اٹھاسی میں کہا کہ کسی کا مال کھانے کے لیے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے حکمِ آلہ کو رشوتِ نہ دیا کرو میرے خیال میں ہمارے ہاں تو کوئی رشوت دیتا بھی نہیں کوئی لیتا بھی نہیں الحمدللہ ہم پتہ نہیں کون سے سیارے پہ رہتے ہوں گے کیا اس حکم کو سجدہ نہیں کرو گے کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ فورٹی نائن کی آیت نمبر تیرہ میں کہا کہ اے ایمان والو زیادہ گمان اچھا نہیں زیادہ گمان اچھا نہیں لوگوں کے باروں میں سیڈیاں مت کرو پھر جستجو کرو گے سیڈیاں کرو گے تو اس کے بعد ڈسکس کرو گے تو یہ قیبت ہے اور قیبت کرنے والا مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے تو کیا اللہ کے اس حکم کو سجدہ نہیں کریں گے کیونکہ میں نے کہا تھا کہ مسلمان تو چوبیس گھنٹہ سجدے میں گزارتا ہے اگر اسے پتہ ہو کہ سجدہ ہے کیا اور شیطان نے کیا کیا تھا اس پر بھی ہم نے ڈسکس کر لی موضوع ناظرین بہت ہوتے ہیں اور ایکچلی سچی بات یہ بھی تھی اس پر ڈسکس کرنے کی ایک مین وجہ یہ بھی تھی کہ میں ہر جمعے کو جو مجھے جانتے ہیں ہر جمعے کو میں قرآن کا ایک چھوٹا سا درست دیتا ہوں خود بھی سیکھ رہا ہوتا ہوں اور وہ لوگ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں ایک ایک فیملی والا محول ہوتا ہے تو کیونکہ لاکڈاؤن کی وجہ سے یہ ہو نہیں پا رہا تھا تو مجھے ان باکس پہ اور موبائلز پر کافی میسجز آ رہے تھے کہ اسہ بھائی تیسرا جمعہ ہے آج آپ نے اپنا لیکچر نہیں رکھا اور تو میں نے کہا کہ کیوں نہیں پھر آپ لوگ بھی تو گھروں میں بیٹھے ہیں کہ چلو مل کر یہ بھی کر لیتے ہیں مگر اگر اس پر آپ کا فیڈ بیک آ گیا آپ کی رائے جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کیا لکھتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ٹاپک بنا کر جیسے اب رمضان آ رہا ہے رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے زکاة کا فلسفہ کیا ہے ہم نے تو زکاة دے دے کے بھیکاری بڑھا دیئے جبکہ وہ نظام جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا کہ زکاة اس طرح دینی ہے کہ ہزاروں لوگ اگلے سال خود صاحب زکاة بن جائیں لیکن کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں لیکن نیور بی لیٹ کیونکہ ہم زندہ ہیں اللہ نے موقع دیا ہوا ہے تو ہمیں کس بات پر کس موضوع پر ڈسکس کرنی چاہیے کیا نماز صحیح جو ہم پڑھڑے ہیں کیا وہی ہے یا اس کے اندر بھی کوئی اور راز ہے اس پہ کہیں گے ڈسکس کریں گے رمضان میں روزہ کیا ہے اور کیوں ہے اس کے چھپے وے علوم کیا ہیں اس پر کہیں گے ڈسکس کریں گے آپ کوئی بھی سبجک چوس کر لیجئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ ڈسکس کرنی چاہیے بیسی طالب علم اور مجھے تو شوق ہے میں نے جیسے بتایا کہ میں تو صرف ایک حدیث جس کا مفہوم میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک بھی آیت جانتے ہو تو لوگوں کو بتا دو اور جو میں بتا رہا ہوں وہ صرف آیت نہیں نمبر کے ساتھ بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو ویریفائی کر لیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنا آج ہم نے سمجھا ہے اس پر دوبارہ گور کریں ویڈیو ایک دفعہ دیکھنے کے بعد پھر جب ٹائم ملے تو اس پر دوبارہ گور کریں میری جہاں کریکشن کرانی ہے ضرور کروائیے گا کیونکہ میں بھی انسان ہوں اور میں عالم تو ہوں نہیں طالب علم ہوں تو جو چیزیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں وہ آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ اب رمضان مانے والا ہے شیطان کی بات ہو رہی تھی شیطان دوبند ہو جائے گا پھر اس کے بعد یہ کون لوگ ہوں گے جو مہنگائی کو اور بڑھا دیں گے خجور مہنگی پھل مروٹ مہنگے کمانے کا ایک اور ذریعہ بن جائے گا تو کہیں ہم نے اسی کے پاؤں میں اسی کے چپل میں تو پاؤں نہیں ڈالے ہوئے یہ بھی تو ہمیں گور کرنا پڑے گا تو چلیے ناظرین میں آپ کے لئے دعا کروں گا آپ میرے لئے کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہم سب کے اوپر اپنا رحم کرے اپنا فضل کرے اور سب لوگوں کو صحت دے اور جتنا اس ویڈیو کو وائرل کر سکتے ہیں کریں تاکہ لوگوں کا فیڈ بیک آئے اور ویسے بھی نیکی کی بات پھیلانا خود ایک بہت بڑی بہت بڑا جہاد ہے بہت بڑا ثواب ہے کیونکہ میری گفتبوں میں اگر ایک لفظ بھی ایسا کسی انسان کی سمجھ میں آ گیا جس کو آپ نے پہنچایا تھا تو آپ کے اکاؤنڈ میں بھی وہ ثواب گر رہا ہے نہ خالی آپ رہیں گے نہ خالی میں رہوں گا کیونکہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اور وہ خزانہ بھی بہت ضروری ہے جو ہمیں اوپر کام آئے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم سلام علیکم